رایو جک ہے پیر صفا نیتی دوری بنائے رکھنے کی تھی ہماری نیتی سبھی دیشوں سے نستی کیا لوگ سامنے لیڈر آف اپوزیشن راحل گاندھ ہی اور کانگریس ادھیہ اکش ملک آجن کھڑ گئے جب وہ کشمیر کے دو دن کے دورے پر ہیں یہ دونوں اکیس اگس کی شام شینگر پہنچے کانگریس مانسچی ایک جیئے میٹ نے بتایا کہ پہلے راحل اور کھڑگے کا دورہ جمہو سے شروع ہونا تھا اس کے بعد انہیں کشمیر جانا تھا لیکن اب بیشی نگر سے اپنا دورہ شروع کر رہے ہیں کولکاتا میں مہیلہ ڈاکٹر کے ساتھ ہوئی بربرتہ نے پورے دیش کو جھگجور دیا ہے ہر کونے سے لوگ سڑکوں پر اتر کر نیائے کی مانگ کر رہے ہیں اس معاملے میں عیشہ کے سب سے بڑے بیششالے سونا گاکشی کی سیکس ورکروں نے بھی آواز اٹھائی اور انہیں کہا کہ حوص مٹانی ہے تو سونا گاکشی آنا تھا پڑھنے لکھنے اور کام کرنے والی مہیلاؤں کو نوچنے کی کیا زباد اینڈیا کی ممبئی سے تیروانت پورم جا رہی فلائٹ سکس پائیو سیون میں بم کی دھمکی ملی بیمان تیروانت پورم پہنچے چکا تھا تب ہی پائلٹ نے بم کی سوچنا دی فلائٹ میں ایکسو پیتیس پیسنجر اس وقت سوار تھے سبی کو سرکشت باہر نکالیا گیا تیروانت پورم ائرپورٹ پر ایمرجنسی گھنشت کر دی گئی فلائٹ کو آئیسولیشن میں لے جائے گیا فیلال معاملے کی جانچ ہو رہی ہے پوشامبی میں نیشنل ہائیوئی کنارے یوک کشم ملنے سے سنسنی پھیل گئے گھٹنا کوکراج تھانا شیط رکھے ملال بھائل گاؤں کے پاس کسی واہن کی ٹکر سے یوک کی موت کی آشنگ کا جتائے جاری ہے مرچ یوک ابھی تک کوئی کشناکت نہیں ہو پائی ہے سوچنا کے بعد پوشی پولیس نے شب کو پوسٹ موٹم کے لیے پھیج دیا غازی پر میں ریلویٹ ٹریک پر دوگیاز ویکتیوں کے شب ملنے سے ہر کم بچ گیا سوچنا کے بعد پوشی پولیس نے گھٹنا ستال کا نیوکشن کیا اور شبوں کو پوسٹ موٹم کے لیے پھیج دیا معاملے کی جانچ شروع کر دی گئی اردویمت دبنگو کی دبنگائی کا یہ ویڈیو سامنے آیا جا ایک دلت بزرگ کی بیرہمی سے پٹائے کی گئی دراصل گہورا گاؤں میں گرام پنچایت کے انترگاہ تھا نالی نرمان کا کام چل رہا تھا اسی دوران گاؤں کے رہنے والے دلت بزرگ نے نالی نرمان کو لے کر آپتی ظاہر کی جس سے ناراض گرام پردھان اور اس کے بھائی نے بزرگ کی پٹائے کر دی جبلپر میں ایک سکولی چھاترہ کے ساتھ مار پیٹ کرنے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے ویڈیو میں سکول یونیفارم میں ایک چھاترہ کو دو لڑکیاں پیٹتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پولیس کے مطابق معاملے میں شامل لڑکیاں نابالک ہیں دونوں پکشوں کو بلا کر سمجھائش دی گئی ہے علاکہ پولیس اس بات کا خلاصہ نہیں کر رہی ایک چھاترہوں کے بیچ میں یہ جو مار پیٹ ہو رہی تھی اس کے پیچھے کیا کر رہا تھا دلی کی رگوویر نگر علاقے میں بدوار رات ایک اکتی کہ سرعام چاکو اسے گود کر ہتیا کر دی گئی اور آروپی بارداد کو انجام دینے کے بعد فرار ہو گئے مرتک کی پیچان بینود کے روپ میں ہوئی ہے مرتک کے پرارمک نیرکشن سے یہ پتا چلا ہے کہ اس کے شریر پر چاکو کے کئی گھاؤ کیے گئے تھے پلال خیالہ تھانے کی پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کیا جنگل میں بھیسوں کو چرانے گئے 64 سال کے بزرگ کی پوکھر میں ڈوبنے سے موت کا معاملہ سامنا آیا اکلیا پورا نوازی چتر سنگھ برجر اپنی بھیسوں کو چرانے جنگل میں گیا تھا تب ہی اس کی بھیس پوکھر میں گھس گئی بھیسوں کو پوکھر سے نکالنے کے لیے جیسے ہی بزرگ چتر سنگھ پوکھر کے پاس گیا اچانکہ ان کا پیر فسلہ وہ خود بھی پوکھر میں ڈوب گئے جس سے ان کی موت ہوگی مدی پردیش کی رتلام جلے میں تیج رفتار کا کہہر دیکھنے کو ملا جاتی ہے تیج رفتار ٹرک نے ریک سے بھری ایک ٹریکٹر ٹرولی کو ٹکر ماتی اسے ٹریکٹر ٹرولی ہائیوے پر ہی پلٹ گئی اور ساری ریک سڑک پر فیل گئے اس دو گھٹنا میں ٹریکٹر میں سوار دو لوگ خائل ہو گئے وہ یہ پوری گھٹنا پاس لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں کہت چتر پر میں ایک سمدائی کو لے کر کسی شخص کے آپتی جنہ کمنٹ سے ناراض لوگوں نے سٹی کوتوالی پر پتراب کر دیا بھیڑنے پہلے نارے بازی کی پھر دیکھتے ہی دیکھتے پتر بازی شروع کر دی اس میں تھانا پروباری اروند کنجر آرکشت بھوپیندر پرجاپتی اور ای ڈی ایم کی گنوین راجیندر چڑھار غائق ہو گئے اس واملے میں پولیس نے قریب تیس لوگ کو پوستاج کے لیے پکڑا امیٹکر نگر میں پولیس اور دوشکرم کے آروپی کے بیچ مٹھ بھیڑ ہوئی جس میں آروپی کو پولی لگنے کے بعد اسے گرفتار کر لیا گیا بھائیل آروپی کو پولیس نے جلہ اسپتال میں بھرتی کرایا مطادی کے آروپی آمیر کے خلاف پہلے بھی ہتیا اور گوکشی کے مقدمے درچ بھاروک آباد پولیس نے ووٹسٹ ایکاؤنٹ ہیک کرنے میں ایک یو اک سمیت چار ناوالی کو پولیفتار کیا پوستاج میں آروپی نے بتایا کہ امیرکی ویب سائٹ پر ایک اکرکتی کے ووٹسٹ ایکاؤنٹ کو چوبیس گھنٹے کے لیے ہیک کرنے پر چھے روپے فتیضیم کے حساب سے ان کو پیسے ملتے تھے وہ لوگوں کے موبائل کچھ دیر کے لیے مانگ کر ان کا ووٹسٹ ایکاؤنٹ ہیک کر کے ڈیٹا ویب سائٹ پر بھیج دیتے ہیں کشنگر میں پولس مٹویڈ کے دوران پچیس ہزار کا انامی اچول کی رفتار کیا گیا مٹویڈ کے دوران پیر میں گولی لگنے سے آروپی غائل ہو گیا آروپی کے پہچان رام کولا تھانا شیطر کے امڈریہ گاؤں نباسی چھوٹے لال خروار کی روپ میں ہوئی ہے آروپی کے قبضے سے چوری کی بائیک نجدی زمیت دیشی تمنچہ برامت ہوا کائلہ روپی کا جلہ اسپتال میں علاج چل رہا ہے اسپردیش کنوج میں اسکول لوٹ رہی چار نوالی چھاتراؤں کے اپرن کی کوشش کی گئی معاملہ کوتوالی چیتر کے سرائے میرہ بلوک کے پاس کا لطپوری محلے کی رہنے والی آرادھیا سادنا اننیا اور ویشلوی اسکول سے لوٹ رہی تھی تبھی راستے میں کوٹو چالک نے چاکو دکھا کر ان چھاتراؤں کو آٹھوں میں بٹھا لیا اور پھر ادھر ادھر گھوانے کے بعد کبار گودا میں لے جا کر چھپانے کی کوشش کی خبر یوپی کے سارنپور سے جہا بجاج ہندوستان شگر مل کی اکائے گگنولی میں بنے آوازی مکانوں میں قریب دیڑھ کروڑ کی چول ہوئی اگیاد چور مکانوں کے تالے توڑ کر سونے چاندی کے آبھوشان اللاکھوں کی نگزی لے کر فراہ ہو گئے بعد میں سوچنا پر پہنچی پولیس کے آلادکاری نے گمبیرتہ سے اس معاملے کی جاتھ شروع خوشنگر پولیس نے مہیلہ اور اس کے چار بچوں کا دھرم پریورتن کرانے کے معاملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کیا ہے دراصل یہ معاملہ ہے ہاتھا تھانا شیطر کے پوکھر بھنڈا گاؤں کا یا ایک مہیلہ اور اس کے چار بچوں کو دوسرے سمدھائے کے دو لوگ ابرت کر ممبئی لے گئے اور وہاں مہیلہ اور اس کے بچوں کا زبردستی دھرم پریورتن کر آیا تھا امیٹ گونگر میں پولیس بھرتی پریشاہ کو لے کر پریشاہ سن پوری طرح ست رکھے جلے میں تیس چوبیس پچیس تیس اور اکتیس اگس کو دو بالیوں میں پریشاہ ہوگی پیپر کو لانے اور لے جانے کے لیے گیارہ سیکٹر میجسٹریٹ تینات کیے گئے ہیں ساتھ میں گیارہ اسٹیٹک میجسٹریٹ اور گیارہ کیندر بیوستہ پر تینات رہیں گے بیبا کاسٹنگ کے ذریعے کنٹرول روم سے نگرانی رکھی جائے گی گوربہ میں کشننگر بستی کے لوگوں نے صبح نو بجے سے شام پانچ بے تک ریل پریشالن کو بند رکھا پتہ دے کہ کشننگر چاروں دشاؤں سے ریل پتھ کوئلا سڑک اور بوشری سے گھرا ہوا ہے جیسے یہاں کے ریوازیوں کو آوہ گمن کے ساتھ پروڈوشن کی سمجھتا سے جوجنا پڑ رہا ہے جن کا پون ارجن انیستان پر پنرواز کرنے کی مانگ کی دے موکی منتری ڈاکٹر یادو کراہل سے چھتیس لاکھ تندوپتہ سندرہاکوں کو ایک سو پندرہ کروڑ بونس آشی کاروز کریں گے بتا دے سیم اکیس کروڑ اٹھائیس لاکھ روپے کے تیرہ وکاس کاریوں کا لکوارفن کریں گے اور سولہ کروڑ انچالیس لاکھ کے کاریوں کا شنانیاز بھی کیا جائے گا شہپور جلے کے آدیوازی وکاس کھن مکھیالے کراہل میں موڈل سکول موکی منتری تیردرشن یوجنا میں ورش نارکو کو تیردرشن کرانے چودہ ستمبر سے ٹرینئر شروع ہوگی چودہ ستمبر سے چھپیس فروری دوزار پچیس تک دھارمی کی یاترہ کروائے جائے گی پندرہ ہزار سے آدھا تیردرشن یوجنا میں پہلی ٹرین چودہ ستمبر کو جین سیوارانسی آیدھا کے لیے روانہ ہوگی پندردیش پولیس کو اپنی چوتی سال کی سیوہ دینے کے بعد ریٹائر ہوئے آئی پی ایس شیلیندر شیواستو اب کتابیں لکھ رہے ہیں انہوں نے اپنی سب سے پہلے کتاب شیکل دس ٹوم لکھی ہے یہ کتاب ان دنوں چرچہ کھویشے بنی ہوئی ہے اس کتاب میں اپراد کی کالی دنیا کی اتنی روانچا کہانیاں ہیں کہ اپرادی کے سوچنے یوجنا بنانے اور اپراد کرنے اور پھر سلاکھوں کے پیچھے بہت سے آگر ماربہ جلے میں پرشاستان نے اتکرمند کی خلاف اب تک کی سب سے بڑی کاروائی کو انجام دیا نلکھیڑا تیسیل کے سیملکھیڑی گاؤں میں پرشاستان نے آٹھ سو بگا گوچر بھومی کو اتکرمند سے مقتقر آیا بھومی کو اتکرمند مقتقر آنے کے لیے پرشاستان امبلے نے کھڑی فصل میں گوشالہ کی گائیوں کو چھوڑ دیا اب اس زمین پر ایستھائی گوشالہ بھی بنائی جائے امروہ کے سہیلیا گاؤں میں ہائی ٹنچن نائن کتار ٹوٹنے سے پورے گاؤں میں کرنٹ پھیل گیا اسے گاؤں میں افرا تفریح مجھ گئی اس دوران کئی گھروں میں رکھے بجلی کی اپ کرنٹ جل گئے بھئی ایک کسان کی بھیس کو کرنٹ لگنے سے اس کی موت ہو گئی ان سب سے دستائیں گاؤں والوں نے ملک بجلی گھر میں دھرنا دیا اور ادھکاریوں کی خلاف جم کر نارے بازے کی پوشنگر میں لوگ اپنی جان جوکے میں ڈال کر یاترہ کر رہے ہیں کورکپور سے بیہار جانے والی بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کر لوگ یاترہ کر رہے ہیں جس سے حادثے کے عشنکہ بنی ہوئی سمدار صرف لوگوں کو جاورو کرنے کا دعویٰ ضرور کرتے ہیں نہ تو حادثے کو روک پا رہے ہیں اور نہ ہی ایسے باہنوں کی خلاف کاروائی کی جاری ہے مدھورہ کے پرسید تھاکوربا کے بیہاری مندر میں بھیڑ کے چلتے اچانک مرد مہیلہ کی طبیت بگڑی پتادے کی گازی آباد کا ایک پریوار باقی بیہاری مندر درشن کے لئے آیا ہوا تھا اسی بیچ ستر سال کے دیوی گوتم بھیڑ کے کارن پریوار سے بچھڑے اسے کارن ان کی طبیت بھی گردے مدائیوں میں پولیس اور گوتسکروں کی بیچ مدھورہ میں پچیس ہزار کا انامی گوتسکر ناجم سمیت ایک سپاہی گھائل ہو گیا پولیس نے دونوں گھائلوں کو علاج کے لئے اسپتال میں بھرتی کرایا اے مدھور کے دوران تین آروپی اندھیرے کا لاب لے کر وہاں سے فران ہو قیجن کی کلاش میں پولیس جھٹی ہوئی ہے لکنو میں مطل سے بھی باقی اپنی دیشک کے خلاف کرمچاریوں نے مرچہ کھول دیا کرمچاریوں نے اپنی دیشک پونیت کمار پر اس تھانانترن نیتی میں انیمت تائب رتنے کے آروپ لگاتے ہوئے جھنکر نارے بازے کی کرمچاری سنگت دیکش ششی پروہ سنی نے کہا کہ مہیلہ کرمچاریوں کو بینہ کسی کارن بتائے ان کا اس تھانانترن کر دیا جارہا ہے مدھورہ میں بیٹی رات ایس کے سپورٹس ویئر کار کھانے میں شارٹ سرکٹ کے چلتے بھیشن آگ لگی موقع پہنچے دمکل کی تین گاڑیوں نے آگ پر کابو پایا آگ لگنے سے فیکٹری میں رکھامال جل کر کھاک ہو گیا بتا دے ایمالک سندیب کمار کی ایس کے سپورٹس ویئر کے نام سے کافی پرانی فیکٹری تھی ویبریلی میں رانہ بینی مادہ بکش سنگھ کی جہنتی کے افسر پر آئیجیت پردشنی کا دی ایم نے ادھاٹن کیا پردشنی فیروز گاندھی آڈیٹوریم میں لگائی گئی تھی آپ کو بتا دے کہ رانہ بینی مادہ بکش سنگھ کے جیونز لوگوں کو پریشت کرانے کے عدیشے سے یہ پردشنی لگائی گئی تھی شیربازار میں آج بڑت دیکھنے کو مل رہی ہے سینسیکس دو سو انگ سے زیادہ کی تیزی کے ساتھ اکیاسی ہزار سو کسٹر پر کاروبار کر رہا ہے نفٹی پچاس میں انگ سے زیادہ کی تیزی پر ہے شراتی کاروبار کے دوران سینسس کے تیس شیروں میں سے تیس میں تیزی ہے اور ساتھ میں گراوٹ ہے بینکنگ اور آئیٹی شیرز میں بڑت دیکھنے کو مل رہی ہے اولا الیکٹرک کے شیرز میں آج دو پر دیکھنے سے گراوٹ ہی گراوٹ ہے اورین ٹیکنالوجی کے آئی پیو کے لیے آج بھولی لگانے کا دوسرا دن ہے پہلے دن میں اورین ٹیکنالوجیز کا آئی پیو ٹوٹل چھے دشلالہ ننیانوے گناہ سسکرائب ہو چکا ہے ریٹیل کیٹیگری میں آئی پیو گیارہ دشلالہ اکیس گناہ کالیفائیڈ انسٹیٹیوشنال بائرز میں شنی دشلالہ شنی دو گناہ اور نون انسٹیٹیوشنال انویسٹرز میں چھے دشلالہ چھالیس گناہ سسکرائب ہوئا ہے تیس اکیس کو آئی پیو کے لیے بیٹن کاؤٹ دیکھیں اینرڈیز آئی پیو پریمیئر اینرڈیز لیمیٹیٹ کا آئی پیو ستہیس اگست کا اوپن ہوگا نیویشک انتیس اگست تک اس آئی پیو کے لیے بولی لگا سکیں گے تیر سکنبر کو کمپنی کے شیئر بومبی سٹاک ایکسچینج اور نیشنل سٹاک ایکسچینج پر لسٹ ہوگا تارٹا گروپ میں نئی پیڈی کا دور شروع ہو گیا ہے 32 سال کے نیویل ٹاٹا نے سٹار بزار کے ہیڈ کے روپ میں کاریبھال سمال لیا ہے سٹار بزار ٹاٹا گروپ کے ریٹیل بزنس کا حصہ ہے نیویل ٹاٹا سنس کے چیئرمن ایمیریٹس رتن ٹاٹا کے سوتیلے بھائی نویل ٹاٹا کے بیٹے ہیں نیویل اس سے پہلے پرنٹ ہائپر مارکٹ کے بورڈ میں نون ایگزیکیوٹیوٹیو ڈائریکٹر تھے آنمائن فوڈ ڈیلیوری کمپنی زومیٹو دو کروڑ روپے میں پی ٹی ایم کے انٹرٹینمنٹ اور ٹکٹنگ بزنس کا ادھگران کرنے جا رہی ہے فوڈ ڈیلیوری سیکٹر کی دگج کمپنی گوئنگ آؤٹ سیگمنٹ میں اپنی پریزنس کا وستار کرنا چاہتی ہے دونوں کمپنیوں نے ایکسچینج پائلنگ میں بتایا کہ کیش ٹرانزیکشن کو 21 اگس کو زومیٹو اور پی ٹی ایم کے بورڈ نے منذوری دیتی بہت اگر کی ٹیم کے پورو ہیڈ کوچ راہو دبیٹ نے کھلاسہ کیا کہ وہ اوڈی آئی ورلڈ کپ دوزار تیس اور ٹی ٹرانٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کے کیمپین میں کوئی بدلاب نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ پچھلے سال اوڈی آئی ورلڈ کپ میں بھارتیا ٹیم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا ایسے ہیڈ کوچ ٹیم کے اسی محول کو آگے بھی بنایا رکھنا چاہتے تھے بھارت روہد کی کپتانی میں امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ٹی ٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں ساؤت افریقہ کو ہرا کر کتاب اپنے نام کیا کپتان روہد شرما نے کہا کہ ٹیم کے پورو چیف کوچ راہو درویٹ سیلیکشن کمیٹی اجرش عجیت آگر کر اور بھارت کرکٹ کنٹرول بورٹ کے سچی جیش شاہ نے انہیں پوری چھوٹ دی تھی جس کی وجہ سے ہی وہ ٹی ٹی ورلڈ کپ جی جورڈن کے امان میں چل رہی انڈر سیونٹین ورلڈ کشتی شمپنشپ دوزار چوبیس میں چار مہلہ پہلوانوں نے فائنل میں پہنچ کر اپنا میڈل پکا کر لیا بتا دی کہ بھارت کو اب تک دو برونز میڈل ملے بدوار کو کھیلے گئے سیمی فائنل میں آدیتی کماری، نیہا، بلکت اور مانسی لاتھر نے مقابلہ جیت کر فائنل میں اپنا ستھان پکا کر لیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز چل رہی ہے انگلینڈ اور شلنکہ کے بیچ تین ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ دونوں سیریز ریشت اس چیمپنشپ کے تحت کھیلے جا رہے ہیں اس چیمپنشپ کا آگاز دوزار انیس میں ہوا تھا یہ تیسرا سنسکرن چل رہا ہے جس کا فائنل دوزار پچیس میں ہوگا بھارتی تیم دونوں بار فائنل میں ہاری اور اوبی جیتا بنی ایکٹریس ہیمہ مالنی حالی میں بھجن لانچ ایونٹ کے لیے اس کون ٹیمپن پہنچی تھی اس ایونٹ سے ایک ویڈیو بھی سامنے آج جس میں ایکٹریس ایک مہلہ کے ٹچ سے ایریٹی ٹھوکر اس کا ہاتھ ہٹاتی نظر آئی ویڈیو ویرل ہونے کے بعد سے ہی ہیمہ مالنی کو ان کے برطاب کے لیے جم کر ٹرول کیا جارہا بولی وڈ کی موسٹ اویٹڈ فلم رامائن کی تیاریا زورو پر ہے اس فلم میں رنبیر کفور بھگوان رام کی بھومکہ میں ہوں گے جبکہ سیتا کا رول ساؤک کی ایکٹریس سائی پل لبی نبھا رہی ہے ایک انٹریویو کے دوران فلم کے کاسٹنگ ڈیریکٹر مکیش شاوڑا نے بتایا کہ رنبیر کے ساتھ لکشمن کا رول کرنے سے کئی ایکٹرز نے انکار کر دیا تھا دیریکٹر نکل آدھوانی کی فلم بیدہ ان دنوں تریٹرز میں ہے چون ابرام اور شربری باغ سٹارر ان کی اس فلم کو پریٹیک سے اچھے ریویو ملے ہیں اور فلم دیکھ چکے درشکوں نے بھی اس کی تعریف کی بتا دے کہ نکل آدھوانی نے شاروک خان کے ساتھ کل ہو نہ ہو جیسی آئیکونک فلم ڈیریکٹ کی شولے دیوار اور زنجیر جیسی آئیکونک پولی وڈ فلمیں لکھ چکے رائٹرز کی جوڑی سلیم جعوید تنام ان دنوں خوب چرچاں میں ہے اور وجہ ہے ایمیزن پرائیم کی نیو ڈاکیمنٹری اینگری ینگ مین سلیم خان اور جعوید اکتر نے انیس سب بیاسی میں الگ ہونے سے پہلے کچھ چوبیس پولی وڈ فلمیں لکھی ان میں سے بائیس بلوگ بسٹر ملی دنیش بیجان کی ہورر یونیورس کی لیٹس فلم سٹری ٹو کا بھوکال سٹری ٹرس میں لگاتار برقرار ہے پہلے ہی دن سے جنتہ کو جم کر انٹرٹین کر رہی اس فلم نے ویکنڈ میں سٹری ٹرس میں رکھے ہاؤس پول کے وہ بوٹس پھر سے نکلوا دیئے سات دن میں سٹری ٹو کی کمائی چار سو کروڑ کی قریب جا پہنچی مہدی پردیش مکبہ پھر تیز بارش کرانے والا سٹرانگ سسٹم ایکٹیو ہو رہا ہے ستائیس جلوں میں تیز بارش ہونے کے آثار موسم ہیواغ نگلے چوبیس دن پردیش میں تیز بارش ہونے کی چیتابنی چاری کی ہے چوبیس اور پچیس اگلس کو بھوپال، اندور، گولیر، چمبل، جولپور، اججین، نمدہ پورا اور ساغر سنبھا کے اکتیس جلوں کے لیے بھاری بارش ہونے کا اورنج ایلٹ چاری ہے ساتیس گل میں پھر سے بارش کا دور شروع ہو گیا ہے رائپور، منگیلی اور بیلازپور میں سوہے سے ہی بارش ہوئی کوربہ میں دیر رات سے پانی برس رہا ہے جس سے کئی علاقوں میں جلورہ ہو گیا ہے سڑکوں پر ندیا بھی رہی ہیں، ندین آلیو فان پر ہیں موسم ایبھاگ نے سولہ جلوں میں ہیوی رین کا یلو ایلٹ چاری کیا ہے یوپی میں اگس مہینے میں جم کر بارش ہو رہی ہے موسم ایبھاگ نے اٹھانہ جلوں میں بھاری بارش کا ایلٹ چاری کیا ایک تالیس جلے میں گرد چمک کے ساتھ مونہ آماندی کی سمبھا بنا ہے بدوار کو پیتیس جلوں میں چھے دشلہ آٹھ میلی میٹر بارش پانی برسہ ہے سب سے ایدہ سلطانپور میں اکتر میلی میٹر برسات ہوئی رہسان میں مانسون ایکٹیو ہونے کے ساتھ ہی تیز بارش کا دور پھر سے شروع ہو گیا ہے بدوار کو جائپور، بھرتپور، کوٹا، اجمیر اور ادھے پر سنبھاگ کے کئی جلوں میں دو ان سے ایدہ برسات ہوئی بنگال کے کھاڑی میں لو پریشر سسٹم کے قارب راجز میں اگلے ایک سفتہ مدھیم سے تیز بارش کا دور جاری رہے گا جہرکن میں راجز کے چودہ جلوں میں بھاری بارش کی سمبھا بنا بیت کی گئی ہے موسم بھاکی اور سے اورنج جلٹ جاری کیا گیا ریپورٹ کے مطابق راجز کے دکشڑی، مدھی اور سنتھال پرگنا کے جلوں میں بھاری بارش ہو سکتی ریپورٹ کے مطابق راجز کے دکشڑی